مجھے بھی سیکھنے کو ملا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپتہ ضرور آئی ہے but this has been a great learning experience for all of us اور اس سے ہم اگر سیکھ کر نہ نکلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا بیفکوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے and we should learn from the shortcomings تو میں کچھ آنکھڑے بھی جو ہمارے بھاگ میں ہمارے سمجھ رکھے ہیں اور جو دھراتل پہ ہم نے کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی ماننیہ سدن کے مادیم سے پردیش کی جنتہ کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ پی ڈی 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 ہمیشہ ایک ایسا ویبھاگ رہا ہے جو کام ضرور کرتا ہے مگر دھراتل پہ کام ہوتا ہے مگر اس کی پرشنسہ ہمارے جو عدیکاری ہے ہمارے عبینتہ ہے ہمارے جئیز ہے ہمارے ایس ڈی اوز ہے جو دھراتل پہ دن رات 24-7 کام کر رہے ہیں they don't get the right appreciation which they totally deserve اس لیے مکھے ماننیہ عدیکش مودے سڑکوں کی اگر میں بات کروں پردیش میں at the peak جب یہ آپدہ بالکل چرم سیمہ پر پردیش کے اندر پہنچی ہوئی تھی قریباً تیرہ سو بیس سڑکیں ہماری پوری پردیش کے اندر جو ہے وہ ایک سمیں پر بند پڑی تھی اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ کام ہوا جی جان سے کام ہوا ماننیہ ہمارے بریش نیتا ستی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹائم لائن باندھا ارے ہم نے ٹائم لائن کوئی واہ واہی کے لیے نہیں باندھا جب ہم نے کئی دپارٹمنٹل ریویوز لے مجھے دکھ ہوا دیکھتے ہوئے it personally pained me کہ کئی ہماری پی ایم جی سوائے ون کی جو پروجیکٹس دو ہزار دو میں دو ہزار پانچ میں دو ہزار چھے میں شروع ہوئی تھی ابھی تک وہ چل رہی ہے ابھی تک وہ دو ہزار تئیس میں ہم پہنچ چکے ہیں بیس سال والے پروجیکٹ ابھی بھی چل رہے ہیں اگر ہم اس پہ ٹائم لائن نہیں باندھیں گے اگر ہم ادھیکاریوں کو ایک ٹائم فریرین نہیں دیں گے کہ this is the time line in which the project should be completed تو نشطت طور سے ایک top down approach ہونی چاہیے جہاں پہ ہم نے ان کی پرشنسہ کرنی ہے کی جانی چاہیے مگر اگر کئی کھینچنے کی آوش شکتہ ہے تو نشطت طور سے میں صدن کے مادیم سے یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری اچھا شکتی میں کوئی کمی نہیں ہم مل کر ان چیزوں کو اٹھائیں گے جہاں پہ بریجز لگنے تھے جہاں پہ temporary restoration سڑکوں کا ہونا تھا اس کو ہم نے war footing کے اوپر مکھے منتری جی کے سیوگ کے ساتھ مکھے منتری جی کے عاشروات کے ساتھ ہم نے اس کو ہمارچل پردیش کے اندر کیا ہے total اسی آپتہ کے سمعے میں ہمارچل پردیش میں 19 بریجز جو ہے وہ wash away ہو گئے تھے 58 کروڑ کے اور 97 بریجز جو ہے ہمارے قریباً 60 کروڑ روپے کے پردیش میں اس آپتہ کے سمعے میں damage ہوئے ہیں حالانکہ ہم اس کو ابھی تک normalcy پر اس تیتی کو نہیں لا پائے ہیں we are working towards it day and night مگر as a temporary measure ہم نے جو ہے جہاں پر یادا یاد کو شروع کروانے کے لئے which was the most important thing particularly جو ہمارا apple season چلا ہوا تھا کلو منالی میں چلا ہوا تھا شملہ جلا میں چلا ہوا تھا کچھ ہمارے سرمور کے جلوں میں چلے ہوئے تھے وہاں پر normalcyn آنے کے لئے ہم نے پندرہ بیلی بریجز اور 27 جھولا جو ہے پچھلے دو مہینے کے اندر war footing کے اوپر اپنے الگ الگ شیطروں کی الگ الگ divisions میں جو ہے وہ دیئے اور پندرہ جو ہے نئے بیلی بریجز 18 کروڑ روپے کی لاغت سے جو ہے ان کو پرکیور کرنے کا پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے اور بہت جلد یہ کلکتہ سے بن کر آئیں گے اور الگ الگ جو ہمارے mechanical divisions ہے پردیش میں وہاں پہ پلیس کیا جائے گا کہ اگر آگے آنے والے سمیں میں بھی کہیں پر اس کی آوشکتہ پڑتی ہے تو اس کو رکھا جائے گا ہمارے مانینیا بہت ورشت ہمارے سیوگی انیل شرما جی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ پہ میلی بریجز کو مگایا وہ لگ نہیں پایا تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اچھا شکتی میں یا ہمارے ہم نے جو کرنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتا ہے کہ what we are doing اس میں کچھ کمی رہ جائے ہو سکتا ہے ہم کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہے جب ہم کو کوئی دھرہ تل پہ جا کے وہاں کے کوئی جن پرتی ندی ہے ویدھائک ہے وہاں کے بی ڈی سی میمبرز ہے زلہ پرشد میمبرز ہے سو ون این سو فورت جب وہ ایڈوائز دیتے ہیں ہم اس کو لیتے ہیں اور کیوں ہم لوکل ایڈوائز لیتے ہیں یہ بھی مجھے اس آپتہ کے سمیے میں ادھیاکش مہدے سیکھنے کو ملا ہے ابھی ہم نے بہت لوگوں نے یہاں پہ این ایڈوائی کی اوپر چرچہ کری این ایڈوائی میں کی نائنٹی ڈگریز میں کٹنگ ہو رہی ہے سیونٹی فائیو ڈگریز میں ہونی چاہیے تھی یا سکسٹی ڈگریز میں ہونی چاہیے تھی یہ بات اور میں اس کو اوثنٹیکیٹ کر سکتا ہوں کہ جب گٹکری جی ہیماشل میں آئے کلو منالی آئے انہوں نے ریکارڈ پہ یہ بات کہی جب ہم ساری چرچائے ہو رہی تھی کہ آپ کو خاص کر کے particularly جو این ایچ ای آئی کے ادھیکاری جن کی میں یہ نہیں کہوں گا کی ناکمیوں کی وجہ سے بٹ انہوں نے جو یہاں کا لوکل سٹراتا ہے یہاں کی ماؤنٹینیس کنڈیشنز ہے اس کو مدن نظر نہیں رکھا جو ٹھیکے دار ان کے تھے چاہے گاور تھا یا مگر انہوں نے جو ٹیکنیکز آپ کے پلینز میں چاہے وہ راجستان میں یا مہاراشترا میں یا پنجاب میں کی جاتی ہے آنکھ دیکھ آنکھ بند کر کر اس چیز کو انہی ٹیکنیکز کو ہمارچل پردیش کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہوئے ہم کو بھی پہلے پہلے بہت اچھا لگا کہ بہت اچھے ہائیویز نیشنل ہائیویز فور لین کے بن رہے ہے مگر جب اس کی ٹیکنیکل پرابلم ہم کو دیکھنے کو ملی کہ وہ ٹیکن لوکل پیپل انٹو کنسیڈریشن کس طریقے سے کئی جگہوں پہ جو پرانی سڑکے ہماری سن ستر کی سن اسی کی سن نبے کی بنی ہوئی ہے پی ڈی ڈی کی ان کو کوئی ڈی نہیں ہوا مگر کئی جگہوں پہ انہی کے فور لین کے پورا سیکشن جو ہے وہ بیٹھ گیا ان چیزوں سے ہم کو سیکھنا ہے اور میں آپ کو یہ شور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک کمی جو ابھی آئی ہے اس کو اس کے ہم سیکھیں گے اس سے ہم ایک ٹیکنیکل جو ہے کمیٹی بنا کر ان سب کمیوں کو آنے والے سمیہ میں یہ چیزیں پھر سے نہ دھرائیں اس کے اوپر پوری مضبوطی سے جو ہے کاریہ کریں گے اس کا میں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں امیجیٹ ریلیف جو دیا گیا ڈنگوں کے بارے میں یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی بہت سی بات ابھی کئی ہمارے ماننی ودھائکوں نے کہی کہ آپ کی سڑکیں پی ڈیو پی ہم نے اکتیس دس دو ہزار تیس یعنی تھرٹی فرسٹ آف اکٹوبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھری کی ڈیڈلائن دی ہے کہ تب تک آل بسی بل روڈز آف پی ڈیو ڈی ان دی سٹیٹ آف ہمار پردیش will be opened for the traffic of heavy motor vehicles in the state اس چیز کے اوپر ہم وار فوٹنگ کے اوپر کاریا کر رہے ہیں اس میں جو ڈنگے لگنے ہیں جگہ جگہ پر ریٹیننگ والز لگنی ہے کئی جگہوں پر ریٹیننگ والز کا کسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی یاد کے علاقوں میں خود گئے سرمور میں خود گئے کانگڑا میں خود گئے کئی علاقوں میں ہم نے دورہ کیا اور امیجی جہاں پر دیویجنز کو ہمارے پی ڈی 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 بین کرییٹیڈ بائی در سپیسیفک اے ایز بائی در سپیسیفک جے ایز اور سپیسیفک ڈی 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 اس کے بیسیس پہ ہی یہ کاریا ہوا ہے کئی لوگوں نے کہا کس میں بندر بانٹ ہوئی ہے کئی لوگوں نے کہا کچھ ایریا میں زیادہ گیا ہے کچھ شملا گرامین نروا چند شیطر کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کئی علاقوں میں ہم سے تین گنا زیادہ پیسہ میرے ڈیویجن سے زیادہ دیا گیا ہے سو وی آر ورکنگ آن اپروچ جہاں پر ہم ایک پاردرشتہ سے کام کرے اور نیڈ سپیسیفک کاریا یہ پردیش کے اندر ہو سکے اس کے اوپر ہم پورا پریاس کر رہے ہیں مشین ریوں کی بھی میں ماننی سدن کو یہ جانکاری دیدہ چاہوں گا کہ قریبا تیس کروڑ روپے جو ہے وہ نئی مشین وں پورکلین مشین ہیں وہ جو ہے اب آگے یوز نہیں ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے ڈیویجن سے ہم کو اس کے اوپر ڈیمانڈ آئی کی امیجیٹلی ہم کو پرکیورمنٹ کی آویش شکتہ ہے تو ہم نے پہلے تو اس میں یہ انسٹنس میں صاف کہا کہ پہلے امیجیٹ مشین are required the divisions were given a free hand to higher machinery wherever it was required اور ایک سمیں میں ماننین نیتہ پرتیپکش کو یہ بات کہنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے میڈیا میں یہ بات اٹھائی تھی کس میں مشینوں میں کچھ لوگوں کو دیا جارہ ہے کچھ لوگوں کو نہیں ور ڈیپلوئیڈ بائی آور ڈیپارٹمنٹ آوٹ اف وچ اراؤنڈ اونلی 200 مشین اور باقی ساری جو ہے وہ ہائر کر کر دیپارٹمنٹ دوارہ جو ہے وہ چلائی جا رہی تھی جہاں جہاں پر اس کی عابض شکتہ تھی ان کو یوز کیا گیا اور آگے آنے والے سمیں میں بھی کیا جائے گا میں اس سمیں بھی کہا اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مشین آپ کی نہیں لگ رہی ہے یا آپ کے کسی جاننے والے لوگوں کی نہیں لگ رہی ہے آپ ہمیں پتائیں اگر specific رہاں سے کہیں عابض شکتہ ہوگی تو اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے راج راج نیتی چشمے سے اس کو نہیں دیکھا جائے گا جیسا ستپال جی کہہ رہے تھے کہ یہ سمیں کوئی راج نیتی کا نہیں ہے یہ سمیں دلگت راج نیتی سے اوپر اٹھ کر understanding the gravity of the situation ہم کو ایک سور میں اپنی آواز کو کیندر سرکار کے سمکش رکھنے کی آویش رکھتا ہے کیندر اہیم اچل ویسے بھی ایک چھوٹا سا راج ہے اگر ہم اپنی آواز کو بلندی کے ساتھ مانانی پردھان منتری جی کے سمکش نہیں رکھیں گے اس میں کوئی ویرودہ باس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پردیش کی پچتر لاک جنتہ کے ساتھ جو ہے وہ دوخہ کر رہے ہے let me remind you let me remind all the members sitting in this august house کہ آج پورے پردیش کے لوگوں کی نظرے ہمارے اوپر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا باتیں دھراتل پہ اتر رہی ہے کیا باتیں کیول یہی تک ہی ویدھان سبا تک سیمت ہے یا وہ باتیں آنے والے سمئے پر اس کا ہم کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لیے میں کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا میں آپ کو یہی وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ مکھے منتری تھاکور سکھویندر سنگھ سکھو جی کے نتیتو میں ہم مل کر آگے بڑھ رہے ہیں اور پردیش میں جہاں پر اس آپتا کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ دوارہ چاہے وہ آنے والے سمئے میں پردان منتری گرام سڑک یوجنہ کا تیسرا چرن شروع ہو گئے تھے منڈی جلا میں کلو جلا میں ان کو ہم نے کیندر سرکار کے پاس بھیجا ہے جیسے ہی ان کی سینکشنز آ جائے گی ان کو بھی امیجیٹلی اس کا کاریہ جو ہے وہ پردیش کے اندر شروع کروا دیا جائے گا اور انت میں میں جو ہمارے ففٹی ون کروڈ ہم نے انہی سے ڈیمانڈ کی ہے یہ بھی ایک بہت مہت پورن ایشو ہے کیونکہ جب گٹکری جی ہمار چل آئے تھے اور ایک بات میں کہہ دوں گٹکری جی کو کوئی لے کر نہیں آیا ان کو کسی کو کھیج کر لانے کیا شکتہ نہیں ہے ایک کہہ رہا ہے میں لے کے آیا دوسرا میں مہے لے کے آیا کیا وہ اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ اپنے ہیلیکوپٹر میں نہیں آسکتے تھے what are you trying to say he came on his own goodwill he came because the government of himachal pradesh but people from the opposition people from the government requested him اس لئے اس طریقے کی باتیں کر کر ہم کس کو دکھا دے رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈلی سی ہیلیکوپٹر میں لے کر آئے یہ باتیں میں سمجھتا ہوں یہ شبہ نہیں دیتی ہے وہ آئے انہوں نے ہیماشل کے مسئلوں کو سنا مگر آج بھی ہم نے 51 کروڑ روپیز انہ چائی سے جو سڑکے ڈیمیج ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے 51 کروڑ ڈیمانڈ فور مینے چائی آف ڈیمیج آف آلٹینیٹیو سٹیٹ روٹس جو بند ہوئی ہے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے ابھی تک وہ آنی پایا ہے اور دوسرا 112 کروڑ ڈیمانڈ فور مینے چائی فور ریپیر آف ویریس لنک روٹس جو ایک کلومیٹر کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی گوشنا ماننیا نتین گٹکری جین ہے ابھی اس کی سوکریتی آنی ابھی شیش ہے تو میں اپنے وپکش کے ساتھیوں سے نویدن کروں گا کہ اس وشے کو پراتمکتہ سے جو ہے وہ کیند سرکار کے سمکش اٹھائے تاکہ جلد یہ پیسہ ہیمارچل کو آئے اور یہاں کی ریسٹوریشن میں اس کا سیوگ مل سکے اور میں دھلنے بات بھی کرنا چاہوں گا کیند سرکار کا کی ابھی ہم کو حالی میں NH کے لیے نیشنل ہائیویز کے لیے جو ہے 6.39 کروڑ اور 8 کروڑ جو ہے وہ OR میں اور FDR میں ملی ہے اس کے لیے on the floor of the house I would like to thank the Honorable Road and Surface Transport Minister کہ یہ سیوگ ہیمارچل کو ملا ہے اور میں یہ وشواز دلاتا ہوں کہ جہاں پر کیندر کا سیوگ ہمیں ملے گا I will be the first person to thank the Honorable Prime Minister to thank the concerned Minister کہ یہ پیسہ کیندر سے آیا ہے بہت جہاں پر یہ نہیں ملے گا یا اس میں ڈیلے ہوگا ہم اتنی ہی واسی فوریس لی اس آواز کو اٹھائیں گے اور یہ کسی کے وقتی وشش نہیں ہے it is for the interest of the state کی ہم کو ان وشش کو اٹھانا ہے تاکہ سمیں پر وہ سیوگ ہم اٹھانا سمیں سمیں کے اوپر مل سکیں انہی شبدوں کے ساتھ ادیوکش موضی آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا جائے ہند جائے ہم اٹھانے واد